اسلام علیکم ویلکم تو دی فریش اپیسوڈ آف دی ٹیک شوڈ چلیئے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹری بائکس کے ساتھ کیونکہ آپ کو باتا ہے پاکستان کے اندر الیکٹر کاز کا تو سین کافی دوری نظر آ رہا ہے سب سے بہلے پاکستان کے در جولٹر نے الیکٹری بائکس کو انٹردوس کروایا اس وقت میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یار انہوں نے جو ڈیزائن یوز کیا نا وہی پرانی بائک اٹھائی ہے اس کے اوپر انہوں نے نیچے بیٹری اور موٹر لگا دی ہوئی ہے لیکن ہم لوگ اس کو ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن دے سکتے تھے کیونکہ وہ پہلی پہلی کمپنی تھی اتنی زیادہ مارکٹ گروہ نہیں کی تھی لیکن اب ایک کافی فیمس برینڈ پاکستان کے اندر یونائٹری بائکس کافی در چلتی رہتی انہوں نے تین نئی الیکٹری بائکس کو پاکستان کے اندر انٹردوس کروایا ہے جس کے اندر یونائٹیڈ ریولٹ ہے ایک سپار کے نام سے ایک بلٹ کے نام سے ہے لیکن انہوں نے بھی بھائی وہی کام کیا ہے نہ کوئی آر این ڈی کیا ہے نہ کوئی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے وہی پرانی بائکس اٹھائی ہیں ان کے اوپر ان لوگوں نے موٹر اور بیٹریز لگا دی ہوئی ہیں اب اگر ہم لوگ یہاں پر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو جو یونائٹیڈ ریولٹ ہے انہوں نے جو ہماری نورمل سیمٹی سیسی بائک اس کو اٹھائیا ہے اس کے علاوہ جو سپار کے اس کے اندر ہنڈر سیسی کو اٹھا لیا ہے اور جو بلٹ ہے اس کے اندر ونٹو فائیو کو اٹھا لیا ہے اب یہاں پر آپ رکھتی ہیں وہ بائکس کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ ٹینکی بھائی لگی ہوئی ٹینکی کا کیا ہم لوگ نے کرنا یہ تو پیٹرل والی ہے نا اگر آپ ایک الیکٹرک بائک بنا رہے ہو تو اس کے اندر سے یہ ٹینکی کم سے کم نکال دو اس کے نیچے انہوں نے وہ سارا سسٹم لگا دیا بیٹری اور موٹر کا مطلب کہ کوئی اس بات کا لوجک مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ نے ایک پروڈک جو کہ تین لاکھ کو تقریباً ڈائز سے تین لاکھ کو ٹچ کری ہے اس کو نہ تو ریسرچ کی ہے نہ ڈیویلپمنٹ کی ہے اگر آپ نے اس کا ڈیزائن چینج نہیں کرنا تھا آپ اتنا اپنا دماغ نہیں کھپانا چاہ رہے تھے تو اس کو تھوڑا سا اوپر لگا کے اس کو سٹوریج کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا تھا کیونکہ پیٹرل تو اس کے اندر ڈلنا نہیں اس کے علاوہ جو سائٹکوں پر یہ ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ بھی موجود ہے ان کا بھی کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں ہے اور کافی ملے ویڈ سی چیز لگی کہ آپ اگر ایک نئی مارکٹ کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ کی اس قسم کے حرکتیں ہیں مطلب میں کاف زیادہ ڈسپوئنٹ ہوا ہوں اور ایک ساتھ تین بائکس کو انٹرلوس کروا دیا مطلب کہ آپ ایک کروا لو دنیا کے در اگر آپ لوگ دیکھیں اس قسم کی چل رہی ہیں تو اس قسم کی چل رہی ہیں یا تو آپ پھر جو سکوٹری ٹائپ ہوتی ہے اس کو یوز کر لو کیونکہ جو ڈیزائن ہے وہ کاف زیادہ بیرڈ ہے الیکٹریک بائک اس قسم کی تو میں کبھی بھی بائی نہ کروں مجھے یہ بلکل بھی اٹریکٹ نہیں کر رہی عجیب عجیب انہوں نے تماشی لگائے میں خیر اگر آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ سپیسیف کیشنز اور جنرل چیزوں کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یونائٹی ریوالٹ جو کہ ہنڈر سیسی کو انہوں نے سوچ کیا اس کے اندر فیفٹین ہنڈر وارٹ آپ لوگوں کو ملیں گے 75 کلومیٹر اس کی مطلب کہ فل ڈسٹنس کی رینج ہے اس سے آگے یہ نہیں جائے گی 80 کلومیٹرز پر آر کی ٹوپ سپیڈ ہے 4 سے 5 گھنٹی یہ لے کی چارج ہوتے وقت مطلب کہ جو یہاں پر رینج بھی ہے نا 75 کلومیٹر کی اور اس بائک کی جو پرائز ہے دو لگ تریپن ہزار اتنی خواہد ہے جسٹیفائی نہیں کرتی لیکن اگر ہم لوگ آورال مارکٹ کے سیچوئیشن کو دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے پرائز کی اوپر تھوڑا بہت ہم لوگ کہہ سکتے ہیں انفلیشن چلی ہے ڈولر کا ریٹ چل ہے پارٹس پائیس جاتے ہیں تو آپ اس کو نورمل پرائز کہہ سکتے ہو اس کے لئے اگر ہم لوگ یونائٹڈ سپارک کی بات کرتے ہیں جو کہ 100 سی سی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو 2000 وارٹ کی پاور ملے گی اس کے اندر آپ کو 85 کلومیٹر کی لیمٹ مل رہی ہے 90 کلومیٹر کی اس کی ٹوپ سپیڈ ہے اور یہ پلین روڈ کی اوپر ہے لائک آپ کا جو روڈ ہے وہ پلین چاہیے اس کی اوپر اگر کوئی جمپ ہوگی رہا ہے کوئی کھڑے ہوگی رہا ہے تو یہ ٹوپ سپیڈ کو پر اتنی زیادہ نہیں جائے گی چار سے پانچ گھنٹے یہ بھی چارج ہونے کے لیے لے گی اور اگر ہم لوگ اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائز ہے دو لاکھ پینسٹر ڈزار اس کے بعد اگر ہم موف کرتے ہیں ٹوپ آف دا لینڈ ویرنٹ کے اوپر جو کہہ یونائٹڈ بولٹ اس کے اندر آپ لوگ کو اگین ٹو تھاوزن وات کی کیپیسٹی ملے گی نائٹی فائی کلومیٹر کی اس کی رینج ہے اور اس کی جو ٹوپ سپیڈ ہے وہ ہنڈر کلومیٹر ہے جو کہ اگین ایک پلین روڈ کے اوپر ہے جمپ چون پائیں گے تو اس کی اتنی زیادہ آپ لوگ کو ٹوپ سپیڈ نہیں ملے گی چار سے پانچ گھنٹے اس کی بھی بیٹری لے گی چارج ہوتے وقت اور اس کی پرائز ہے دو لاکھ اٹھا سیزار اب اگر ہم لوگ ان تینوں بائکس کے اوپر اوپر دیکھتے ہیں تو سبی کا جو چارجنگ کا ٹائم ہے وہ سیم یہ ہے چار سے پانچ گھنٹے ساری کے ساری تینوں بائکس لیں گی یہ رینج کے درمیان میں اتنہ خاضرہ ڈیفرنس نہیں ہے اور پرائز کے درمیان میں اتنہ خاضرہ ڈیفرنس نہیں ہے جو ڈیفرنس ہے وہ تھوڑا بہت ہے اگر آپ نے لینی ہے تو یہ جو ٹوپ آف دا لائن ویرینٹ ہے نا اگر ہم لوگ پاکستان کی بائکس کی مارکٹ کو اوپر دیکھتے ہیں نا تو اگر ہم لوگ اس کو ہی کیٹر کر لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو پولوشن ہے وہ کافیت تک ہم ہو سکتے ہیں کیونکہ بائک کیسی چیز ہے جس کو آپ لوگ نے لونگ روٹ کے اوپر تو یوز کرنا نہیں ہے اگر آپ نے سکول کالیج آفیس جوب کے اوپر جانا تو آپ کی جو جوب ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ دور سے نہیں ہوتی چالیس پچاس کلمٹر دور ہو تو آپ ایزیلی گھر آ سکتے ہو جا سکتے ہو اور رات کو آپ چارجنگ پر لگا سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ اسی طرح چیزوں کو گھسنے کی کوشش کرو گے نا کہ کوئی ریسرچ ڈیویلپر نہیں ہے بس آپ نے بائک پکڑی اس کے اوپر بائک سے سسٹم ایمپورٹ کیا وہ لگا دیا اور آپ نے سیل کرنے کے اوپر اس کو رکھ دیا تو یہ کپی عجیب ویڈ سے چیز ہے نا تو پاکستان کی گاڑیوں والی مارکٹ گروہ کر رہی ہے وہی پرانے موڈل ہی چل رہے ہیں مطلب سزوکی کو آپ لوگ دیکھ لو اور یہ بھی یہی کام کریں بائکس کے اندر بھی تو مجھے لگتا ہے کہ کمپیٹیشن کے آنے کی ضرورت ہے نہیں تو یہ ایسی چلاتے رہیں گے اور عجیب کوئی سینس ہوتی ہے نا انہوں نے کوئی بھی سینس نہیں لگائے اس قسم کے جو پروٹوٹائپس ہیں میں نے کچھ دو تین سال پہلے ایکسپو سینٹر کے اندر دیکھے تھے وہ بھی یہی سیم کام کر رہے تھے اور یہ ایک کمپنی ہے جن کے پاس اتنا زیادہ بجٹ ہے ریسرچ ڈیویلپمنٹ یہ کر سکتے تھے اچھا اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ ریسرچ ڈیویلپمنٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی صرف تھوڑا سا ڈیزائن چینج کرنا تھا تھوڑا سا سمارٹی پلے کرنا تھا یہ ٹینکی کو سٹوریج بنا دیتا ہے بس یہی سینس تھا بس خیر موو کرتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے اوپر کیونکہ روزہ چار بچ کے دس منٹ ہو گئے مجھے روزہ بھی لگ رہا تھوڑا تھوڑا اور میں زیادہ ان کو ڈسکس نہیں کرنا چارہ آلیڈی جو کافی ڈسکیشن ہم نے کر لی ہوئی ہے اچھا ٹوٹر کو تو لے لیا ایلون مسک نے اس کے بعد اس نے اتنے زیادہ پنگے لیے اتنے پنگے لیے کہ فورٹی فور بلین ڈالرز کی جو ویلیویشن تھی نا اب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ ٹونٹی بلین کے اوپر آج کی ہوئی ہے اس نے جب انیشلی بات کی تھی نا 38 یا 37 بلین ڈالرز کی پروی تھی بعد میں اس کو پتہ نہیں کیا ہوا یہ مو کرنا چروع ہو گیا وہ کوٹ کے اندر چلے گئے پھر اس نے ایٹلیس فورٹی فور بلین کے در ٹوٹر کو بائے کر لیا اس کے بعد پتہ نہیں کیا سنکھ لے کے جا رہا ہے اندر عجیب عجیب ٹوٹریں کر رہا ہے ویریفکیشن ہے ٹوٹر بلو کو انٹرویس کروا دیا اس نے ٹوٹر کی ویلیویشن خود ہی خراب کی ہے ایک سال بھی نہیں وہ ابھی تقریب نے اس کو بائے کیے ہوئے اور یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ویلیویشن جو کہ میں نے فورٹی فور بلین لگائی تھی فورٹی فور بلین دیکھ کے میں نے خرید دی تھی اب وہ ٹوٹی بلین رہ گئی ہے ٹوٹی فور بلین کا نقصان اس نے اولیڈی کر لیا ہوئے اگر ٹوٹر اسی طرح چلتے رہتے ہیں یہ پنگیشن کے نا لیتا تو اس کی ویلیویشن اتنی ہی رہنی تھی میبھی کسی اور کو بھی سیل کر لیتا لیکن اس نے اپنی ٹوٹس کر کر کے جو ٹوٹر اس کا ستیاناز کر دیا ہوئے اب یہ جی بی جی بی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر آپ کا جو فورجو کا پیج ہے وہ صرف اونی کی نظر آئے گا جنہوں نے پے کیا ہوگا کیونکہ جسے سبسکریپشن وغیرہ وہ آ رہی ہے اس کے بعد موف کریں نیکسٹ اپڈیٹ کے اوپر جو کہ آئی فونز کے بارے میں اب جو ایپل کا سب سے بڑا سپلائر رہا ہے ڈسپلی کا وہ ہے سیمسنگ سیمسنگ ورسز ایپل آپ کو پتا ہے کہ وہ اور تو چلتی رہتی ہے اور ایپل نے کوشش کی کہ ہماری جو سیمسنگ کے اوپر اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے اگر آپ لوگ ٹوپ ٹری ڈسپلی کے سپلائر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر کے اوپر سیمسنگ ہے دوسرے نمبر کے اوپر LG ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر ایک چائنیز کمپنی ہے بی او ای اب ایپل کیا کرتا ہے کہ جو پرو والے آئی فونز ہوتے ہیں ان کے لئے سیمسنگ سے ڈسپلیز کو لیتا ہے اور جو نورمل آئی فون ہوتا ہے لیکھ 14 یا پھر 14 پلس مینی بگرہ ان کے لئے LG سے ڈسپلی لیتا ہے یا پھر بی او ای سے لے رہا تھا اب ایپل نے کوشش کی کہ جو پرو والے آئی فونز ہیں ان کے ڈسپلیز کو ہم لوگ چائنیز کمپنی سے لینے کی کوشش کریں انہیں نے ان کو اوڈر بگرہ دیا لیکن وہ کوالٹی جو ٹیسٹ اس کو فیل کر گئے کیونکہ ان کے ڈسپلیز کے اندر جو ایپل کا ڈائنیمک آئی لینڈ وہاں سے لائٹ ہی لیک ہو رہی تھی وہ کوالٹی اور سٹینڈرڈ کو میٹ ہی نہیں کر پا ہے ایک ڈسپلی کسی اور ڈریکشن میں جا رہا ہے دوسرا ڈسپلی کسی اور ڈریکشن میں جا رہا ہے تو ایپل نے کہا کہ سیمسنگ سے جان سوڑا اتنی کوئی زیادہ ایزی چیز نہیں ہے کیونکہ سیمسنگ کے لیول کی کوالٹی کوئی اور کمپنی دے نہیں پا رہی تو اگین آپ کو اس سال بھی مرجورٹی جو پرسنٹیج اور ڈسپلیز کی وہ سیمسنگ کی ہی ملے گی لیکن ہمارے لیے اتنی خاصہ دہی ایمپورٹنٹ چیز نہیں ہے جو نیکس چیز ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس سال ایپل نے یو ایس موڈرلز کے اندر ای سیم کو انٹروڈس کروایا جو کہ پاکستان کے اندر بری طرح فیل ہوئے پاکستان کے اندر جو سب سے سستے آئی فونز ہیں ایس موڈرلز کے اندر وہ امریکن ویرینٹس ہی ہیں کیونکہ ان کے اندر ای سیم آتی ہے فیزیکل سیم تو آتی نہیں ہے لیکن اب یہ ایپل کا پلان ہے کہ اور بھی ریجنز کو شامل کیا جائے یورپ کے اندر اس سال ای تنک کہ ای سیم والے فونز ہی آئیں گے پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ پاکستان کا جو ٹیلیکوم سیکٹر سائیڈ کے اوپر جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ پاکستان کے اندر ای سیم کی سیچویشن کی بات کرتے ہیں تو کافی ویرڈ چل رہی ہے جو ای سیم بیچنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ ہم لوگ نے سیم بیچنی کیسے طرح ہے اس کو اگر ہم نے دوبارہ سے رینو کروانا یا پھر کسی نے کوئی اگین سیم لینی ہے عجیب سسٹم چل رہے ہیں فرینچائز کے اوپر چلے جاؤنا تو ان کو بھی ای سیم کا اتنا خاصدہ پتا نہیں ہے ایسا ہوگا پھر ایڈ دی اینڈ کے سارے ملک جو ہم ای سیم کے اوپر سوچ ہو جائیں گے پاکستان کے اندر آئی فون یوزرز جو آنا وہ پھر پتا نہیں کیا کریں گے لیکن جو ریجنز ہیں وہ ایپل نے آنے والے ایک سے دو سال کے اندر وہ ٹوٹلی توپ آئی فونز کو ای سیم کے اوپر سوچ کر دینا اس کے بعد انہوں نے چارجنگ پورٹ کو بھی نکالنا ہے اگر وہ ای سیم کے اوپر ہی اتنے زیادہ چپ کر رہنا تو وہ پھر جو اگین انہوں نے مزید چیزیں نکال لیا تو وہ پھر سسٹم کافی سلو ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کمپنیز کو ای سیم کو سیدھے سیدھے دینا پڑے گا کیونکہ جو میجورٹی سمارٹ فون برینڈز آنے والے کچھ سالوں کے اندر ای سیم کے اوپر ہی سوچ ہونے والی ہیں لیکن جب آپ کو میں نیکسٹ اپڈیٹ دوں گا اس کی اوپر دیکھر آپ کو لگے گا کہ پاکستان کا جو ٹیلی کوم سیکٹر ہیں جی بھی کسی نشے کے اندر ہی چل رہا ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ابھی پاکستان کا جو ٹیلی کوم سیکٹر ہیں انہوں نے پی ٹی اے اور گورنمنٹ کو یہ بات کی ہے کہ جو 5G کے سپیکٹرمز ہیں جن کی سیل ہوتی ہے جو کہ کڑوڑوں اور اربو روپاہ کے اندر ہوتی ہے مطلب اتنے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں سپیکٹرمز اگر آپ 4G کے سپیکٹرمز کے اوپر بھی دیکھتے ہو تو وہ کافت زیادہ مہنگے ہیں وہ کڑوڑوں اور اربو کے اندر ہی ہیں اور یہ ٹیلی کوم والے کہہ رہے ہیں پی ٹی اے کو اور گورنمنٹ کو جو 5G کے سپیکٹرمز ہوں گے وہ 5 سال تک کے لیے فری ہوں گے وہ ہمیں فری دیے جائیں وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی انہوں نے یہ بھی کہا ہے گورنمنٹ اور پی ٹی اے کو پاکستان کے اندر 2G & 3G سمارٹ فونز کی اوپر پبندل گائے جائے ان کو نہ تو پروڈیوس کیا جائے پاکستان کے اندر پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی امپورٹ کو علاؤ کیا جائے امپورٹ بھی نہ ہو پاکستان کے اندر بنائی نہ 2G & 3G فونز کو ختم ہی کر دیا جائے اب اگر میں اپنی اپینین کی بات کرتا ہونا تو بھئی ایسا گام بلکل بھی نہ ہونے والا اور اس چیز کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے بھئی آپ کیا کسی کو کوئی فری سرویس دیتے ہو آپ کے اوپر تو یہ بھی الزام لگتے ہیں موبائل کمپنیز کے اوپر کے ایسی بیلنس کاٹ لیتے ہیں ابھی میں خود اس کا وکٹو موٹ مطلب ٹیلنور نے میرے اتنے دفعہ پیسے کاٹے ہیں ابھی میرا پیکیج لگا ہوا ہوتا ہے کہتے ہیں آپ نے سٹینڈرڈ ریڈکو پر ڈیٹا کو یوز کیا ایمن کے میرے ایم بیز بچے ہوئی ہوتے ہیں تو یہ بزنس بھائی یہاں پر بزنس ہوگا کوئی ایسے آپ کی ریکویسٹیں مانی نہیں جائیں گی کہ آپ کو فری میں اربو روپے کے جو سپیکٹر میں وہ دے دی جائیں اور جو کمپنیز بچاری یہاں پر 3G پونز کو بنا رہی ہیں ان کی اوپر پبندی لگا دی جائیں آپ نے بزنس کرنا تو کرے نہیں کرنا تو آپ چھوڑ کر جائیں پاکستان کی عبادی اتنی زیادہ اتنی زیادہ یوزرز ہیں کہ تھوڑے سے جو حالات ہیں وہ نورمل ہوئے تو یہ جو ٹیلیکوم کمپنیز یہ ساری بھی چھوڑ رہے ہیں تو نئی کمپنیز آ جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ چائنیز سن وار کافزے انٹرسٹیڈ ہے وڈا فون اور بھی کافی کمپنیز جو انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو ایسے بزنس نہیں ہوتا بھئی آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے بزنس کریں نہیں سمجھ آ رہی نہ بزنس کریں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو فری میں سپیکٹرم دے دیے جائیں آپ کی خاطر جو ٹو جی تھری جی فونز ان کو ہی بند کر دیا جائیں کیونکہ پاکستان کی جو مارکٹ ہے نا سمارٹ فون ابھی وہ گروہ کری ہے کافی زیادہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بٹنوں والے فونز سے وہ انہوں نے ٹو جی تھری جی کے اوپر آنا ہے اور آپ کہنے ہیں تھری جی کو ہی بند کر دیا جائے تو ایسا وجہ کوئی سین ہونے مالا نہیں ہے ریکویسٹیں تو میری بھی بہت ہیں گورنمنٹ کے ساتھ نہ میری انہوں نے سننی ہے نہ آپ کی سننی ہے کافی ویرڈ مجھے یہ بات لگی کہ ایسی بات مطلب کرنی کیوں چاہیے آپ اپنی سرویس کو بہتر کریں اپنا بزنس پاکستان کے حالات پتا ہے کہ ٹھیک نہیں چل رہے لیکن یہ سب کے لیے اب سب تو ایسی ڈیمانڈز نہیں نہ کر سکتے بس ختم کرتے ہیں اس سے پہلے روزے میں مجھے اور زیادہ غصہ ہے لائک کر دیجئے گا سبسکرائب سبسکرائب کر لیجئے گا